دیکھیں جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کتاب زندگی تھی کتاب ہدایت تھی انہوں نے آگ لگائی ہے آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پبندی لگا دی ہے اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لیں اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے اس سے اداب قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے قرآن کی بہرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت میں بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سواپ ہو جانے کیلئے تو کیا سواپ پہنچنا ہے ان کو خود ہی سمجھ لیں جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا سورة الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے 30 قرآن حکیم میں سخترین آیات میں سے ہے پارہ نمبر 19 کے پہلے پیج میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا ہم میں تو بتایا کہ نبی الاسلام شفاعت کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے اور جب شکایت لگے گی کر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے نبی الاسلام پوری زندگی قرآن 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 سورہ علی منان کے عید نمبر 103 ہے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّهُونَ اللہ کی رسی یعنی قرآن وہ غدیرِ خم کی عدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈربل ٹو فائف سے سکس ڈربل ٹو ایڈ تک اللہ کی رسی اس کتاب کو بھا گئی مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں مطلب مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ فورس امت کے لیے فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے تب ہی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو بائنڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ الادہ نہیں ہوں گے نا اور اس کو وائس ورسہ بھی کر لے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑھ گئے گا اینڈ وائس ورسہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹکلی ہو جائے گی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کوئی خطبہ دیتے چاہے جمعہ کا ہوتا عیدین کا ہوتا آپ علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز اس سے کرتے حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جو کہ بہترین کلام بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَ اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داقل کر دیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ اور تمام نئے کام بدتیں ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور تمام بدتیں گمرائیاں ہیں تو نبی علیہ وسلم پوری زندگی جس کتاب کو امفیسائز کرتے رہے اس کتاب کو آگ لگانے پر کافر پر تو غصہ ہے جو آپ نے انٹلیکچول آگ اس کتاب کو لگا رکھی ہے فیزیکل آگ نہیں لگائی ہوئی لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ کی توہین کی آپ نے توہینی سوالے سے کر دی کہ قرآن کے اوپر عملی نہیں کیا قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھتی ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا اور یار کوئی گورا بھی آپ کو خاطر لکھے نا تو آپ چار دوستوں کے پاس ہیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لئے اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمہ ہوئے میں ہیں اگر آپ بریلوی ہیں امازہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر دیوبندی ہیں اشنوی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں اگر اہلِ حدیث ہیں تو جونہ گھڑی صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ اہلِ تشیعوں ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے نیوٹرل بندوں کا تو آپ مولا مدودی کا پڑھ لیں اور اسی طرح سے فتح محمد جلندی کا پڑھ لیں پڑھو صحیح روند نہ مارو تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی بھی ہے اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بین کیا ہوئے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان مگنہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گی یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پر شڑھا ہے اگر آپ کو کوئی یہودی سائی آکھ ہے کہ قرآن نہیں ڈریکٹ پڑھنا آپ گمرا ہو جاؤ گے آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اور اگر مولوی کہتا ہے تو سبحان اللہ بلکی صحیح کہہ رہے نے مفتی صاحب تو اس کی پھکی میرے پاس ہے اس سے کہ ہم ڈریکٹ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں ہم تو آمازہ بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے آپ بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا آمازہ بریلوی صاحب کو تو کونسا بریلویوں کا مفتی ہے جو کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے تو انہوں نے اردو میں کیا اور اردو میری مدر ٹانگ ہے جسنا صحابہ اکرام کی مدر ٹانگ تھی عربی ان کو کسی سے ترجمہ نہیں کرانا پڑتا تھا زیادہ تر صحابہ بلکل امی تھے ان پڑھ تھے لیکن ان کی زبان تھی ان کو سمجھ آتی تھی اب اردو تو ہماری اپنی زبان ہے نا اردو سیکھنے کے لئے تو ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مولوی کے پاس جانا ہے تو سب سے بڑے مولوی نے ترجمہ کر دی ہمیں عمزہ بریلوی صاحب نے قرآن بیچنے کے لئے اور پیسے کمانے کے لئے لکھے تھے یہ عوام الناس کی بلائی کے لئے بلائی کے لئے تو سر اس بلائی سے ہمیں نفع بھی نہیں آپ اٹھانے دیتے کہتے ہیں علماء سے دور کرتے ہیں اوہ سر ہم کہتے ہیں علماء سے جھوڑیں ہم ہی تو جھوڑ رہے ہیں دور نہیں کر رہے ہیں ہم جو سو کلڈ مولوی بنے ہوئے ہیں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ان سے بچیں نقالوں سے ہوشیار رہے ہیں آج گورے کو قرآن کا تجمہ انگریزی میں پڑھ گئے عدایت مل رہی ہے 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے دو دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے میں نے خود جیو کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے یوٹیو پہ بھی آپ کو امید ہے مل رہے گی اسلام is the fastest growing religion in امریکہ کیوں وہاں کس حافظہ اللہ کس رحمہ اللہ کس آیات اللہ کس دامت برکات مالیہ کس مدہ ذلہو کی دعوت پہنچی ہوئی ہے قرآن کا ترجمہ جب 2001 میں ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کرنا شروع کیا اسلام کی طرح مائل ہو گیا اور بخاری مسلم میں عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور مجھے اللہ نے وحی کا موجزہ دیا ہے نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تدار ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیئے گے موجزے پر مجھے اللہ نے وحی کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن جنت میں جانے والے میرے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور بخاری مسلم میں عدیث ہے آپ علیہ السلام فرمایا جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے جامعہ ترمزی اور سنی بن باجہ میں عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفحے میری امت سے ہیں قرآن کی وجہ سے یہ بوجزہ پھر صحیح مسلم میں جو 2950 نمبر عدیث ہے حجت الودا کی ڈیٹیلڈ عدیث امام باکر علیہ السلام نے جابہ بن عبداللہ سے جو روایت کی ہے امام محمد باکر بن علی بن حسین بن علی یعنی امام حسین کے موتے تھے امام جعفر کے والد جابہ بن عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں اس میں الفاظ ہیں بڑی لمبی عدیث ہے کہ حجت الودا کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو میرے بعد کبھی بھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے انٹرنیشنل ملک کے مطابق 318 کتاب العلم چیپٹر میں کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لینا کبھی بھی گمرانی ہوگا اور ظاہرہ سنت کو ماننا قرآن کو ماننا نہیں قرآن نہیں ہمیں سنت کی طرف ترقیب دلائیے جس نے رسول اللہ کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا قل انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی الاسلام کی تباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے تو حجت الودا پہ بھی قرآن پھر حجت الودا کے بعد جو خطبہ غدیر خم کا مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ الاسلام نے خطبہ دیا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک آپ الاسلام کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں پھر نبی الاسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب اور پھر فرمایا دوسری باری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ یہ بات ریپیٹ کیا لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیعت کو چھوڑا ساروں کو زبا کر دیا بلکل اُلٹ نصیت پر ایک چلے وہاں پہ بھی اللہ کی کتاب کو پکڑ رہے گا پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام کے وفات والے چپٹر میں عبداللہ ابن عبیعوفہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ وسیعت کرنا کیوں ضروری ہے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وسیعت کی تھی انہوں نے کہا یہ وسیعت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن میں وسیعت کا ذکر آیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی یعنی وسیعت رسول کون ہے کتاب اللہ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے 1897 سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے ظلیل کرے گا پھر ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوا میں بھی کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یعنی تمہاری زلت کا سبب جو ہے وہ قرآن حکیم کو چھوڑنا ہے تو قرآن حکیم پہ تو اتنی زیادہ حدیث ہیں کہ ختم نہیں ہوگی صحیح مسلم میں 5,3,4 نمبر حدیث ہے القرآن حجت لکا او علیکا قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا استغفراللہ تو سر جب قرآن کسی کے خلاف دلیل بن گیا اس کے پاس کیا سہارا رہ جانا ہے بچنے کا بخاری و مسلم میں حدیث ہے نا حدیث شفاہ ڈیٹیلڈ اس میں یہ بھی الفاظ ہے نبیر اسلام فرمائے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا نا تو مجھے بتایا جائے گا کہ اب دوزخ میں صرف آپ کے وہ امتی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے مشرک کو قرآن روک لے بے شک اللہ شرک کو تم آف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لئے چاہے گا معاف کرتے ہیں وہ بھی اوپن لیساس ہے حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے نبیر اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی مانگ لیا حضرت نوح علیہ السلام نے مانگ کے اپنی قوم کے خلاف عذاب مانگ لیا میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لئے سنبھال کر رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا شرک is the most sensitive issue in the side of Allah البتہ دنیا میں توبہ کر لی پھر آخرت میں معافی ہے بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ جو دنیا میں شرک سے بھی توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا لیکن دنیا میں آخرت میں معافی ہے تو قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف صحیح مسلم 534 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اب آپ کو وہ آیت سمجھ جائے گی جو میں نے ان احادیث سے پہلے بیان کی وقال الرسول یا رب انہ قوم اتخذو حاضر قرآن مہجورا رسول اللہ شکایت کریں گے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے بچے ڈال دی ورے آزو باللہ